اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سلیر ٹاسک کی حوالے سے بتانے جا رہا ہوں جس میں ہم کلفائٹس کو کل کریں گے دوستو کلفائٹس کا کومبیٹ لیول 28, 85 اور 141 ہے اس میں مختلف ان کی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں جیسے کلفائٹ ورکر ہیں کلفائٹ گارڈینز ہیں اور کلفائٹس آل جائے ہیں تو بیسیکلی ہمیں سلیر میں جو ٹاسک ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم نے کلفائٹس کو کل کرنا ہے وہ آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کوئی بھی کل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو اگر آپ میلی اٹیک کر رہے ہیں کلفائٹس پہ تو آپ اپنے ساتھ انٹی پوائزن پوشن جو ہے وہ ضرور رکھیں اور ساتھ کچھ فوڈی انوینٹری میں رکھیں اور اگر آپ رینج سے اس کو اٹیک کر رہے ہیں تو آپ سمپلی سیپ سپورٹ سے اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے بلکہ موسکلی جو پلیز ہیں وہ رینج اٹیک ہی کرتے ہیں جب بھی وہ سلیر کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ جا کے ان کو کل کر سکتے ہیں تو ان کی جو بیسٹ لوکیشن ہے وہ الخارد میں ہے الخارد میں کلفائٹ کیو ہے وہاں پہ ہم جا کے ان کو کل کریں گے جیسے کہ میں یہاں سے الخارد میں جا رہا ہوں وہاں پہ میرے پاس شینڈی پاس بھی ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا ہی اس کے ساتھ ہی جہاں پہ شینڈی پاس ہے وہاں سے بلکل ساتھ ہی ایک کلفائٹ کیو ہے جہاں پہ ہم ان کلفائٹس کو کل کریں گے بہت یہ آسان طریقہ ہے بیسکلی بہت سے پلیئرز کو لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے یہ لوکیشن میں آنے کے لیے اس میں جب بھی آپ ڈیزرٹ میں آئیں تو وہ ساتھ اپنے وارٹر سکن لازمی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کا پلیئر زیادہ دیر تک سروائب کر سکے اور اپنا جو آرمن ہے وہ بلکل نارمل سا رکھیں جو کہ زیادہ ہیوی نہ ہو زیادہ ویٹڈ نہ ہو تو دوستو یہ ساتھ ہی یہ بلکل شینڈی پاس کے ساتھ ہی راؤو ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیو ہے اس کو کلفائٹ کیو کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کلفائٹس ہیں یہ کلفائٹ ورکر کے نام سے ہیں اور ان کا جو کومبیٹ لیول ہے وہ ٹونٹی ایڈ ہے اب ہم ان کو بھی کل کر سکتے ہیں ان کو کل کرنے سے ہمیں جو ہمارے سلیئر کے جو ایکس پی ہیں وہ بہت کم ملیں گے کیونکہ ان کا کومبیٹ لیول آرڈی بہت کم ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری لیئر میں ان کے کلفائٹ سولجر ہوں گے ان کا جو ہمیں سلیئر کے جو پوائنٹ ملے ہیں وہ فورٹی ملے ہیں تو یہاں پہ یہ کلفائٹ سولجر ہیں یہ ان کلفائٹ سولجر کو اگر آپ تھوڑا سا ان کو آگے ہوکے کریں گے تو یہ آپ کی اٹیک کریں گے اس لیے کوئی نہ کوئی سیف سپورٹ جو ہے وہ آگے جیسے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے تو اس کی ایکسس نہیں ہوگی یہاں تک اب دیکھیں اس نے جو ہے وہ مجھ پہ اٹیک کیا ہے اور یہ پوائنٹ بھی اس نے پوائنٹ اٹیک کیا ہے جس سے میری پاور جو ہے وہ گریجولی نیچے آتی جائے گی اس لیے میں انٹی پوائنٹ لوں گا تو وہ میرا جو ہٹ ہے وہ ریڈ ہو جائے گا دوبارہ سے اچھا جی اس کے ساتھ ہی سلیئر میں ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سے زیادہ کچھ تھوڑی سی بھڑی ہیں کلفائٹس تو اس میں ان کا جو کومپٹ لیول ہے وہ ون فورٹی بان ہے تو موسٹلی پلیئر یہاں پہ رینج کے ساتھ سیف سپورٹ میں ان کو کل کرتے ہیں تو دوستو یہ بلکل آسان سا طریقہ ہے کلفائٹس کو کل کرنے کا ویڈن سے سیف سپورٹ کوئی مشکل نہیں ہے سلیئر میں اور اس میں جو ان کے سلیئر پوائنٹس مل رہے ہیں وہ آلموسٹ ہنڈر پلس ہوں گے آئی تینک یہ بان سیمنٹی سلیئر پوائنٹس مل رہے ہیں تو موسٹلی جو پلیئر ہیں وہ انہی کلفائٹ گارڈینز کو ہی کل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سلیئر پوائنٹس مل رہے ہیں تو یہ تھی دوستو کلفائٹس کو کل کرنے کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو بنایا امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینک یو موسیقی